اس سے بڑی فضیلت کی بات ہے صحابی ہونا تو ہمارے جو بزرگ اسلاف ہیں انہوں نے تابعی کی باتوں کو نقل کر کے رکھا ہے ان کے مسائل کو نقل کر کے رکھا ہے ان کی تعلیمات کو بھی کتابوں میں اور سینوں میں محفوظ رکھا ہے اور اس کے بعد صحابہ کی باتوں کو بھی ان کے افعال کو ان کے باتوں کو ان کے فیصلوں کو ان کے مسائل کو ان کے احکامات کو انہوں نے جو بھی فقہ وغیرہ بیان کی ہے مسئلے بیان کیے ہیں فتوے دیئے ہیں وہ سب چیزیں محفوظ کر کے رکھ دی ہیں تو یہ اہمیت ہونے کی وجہ سے تو جب صحابہ کی رکھی ہیں تابعین کی رکھی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی چیزوں کی حفاظت کی ہوگی صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا اور آپ کے آثار کا آپ کے نشانیوں کا اور آپ کی باتوں کی ایسی حفاظت کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ ایک دفعہ حج کو جا رہے تھے تو چلتے چلتے راستے میں ایک درخت آیا تو اس درخت سب لوگ چلنے لگے تو آپ اس درخت کے اطراف ایسا گھومیں ایک بار ہے اس درخت کا رون لیا آپ دے اس کے بعد چلے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہم لوگ تو سب سیدھا جا رہے ہیں اور آپ یہ درخت کو ایسا رون گھوم رہے تو فرمایا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اس درخت کے پاس ایسے گول گھومی تھی تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس کی اتباہ کروں ان کے نقش قدم پر ویسے ہی گول گھوموں تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداؤں کو ایسے پریکٹیکل عمل کر کے محفوظ رکھتے تھے تو انہوں نے حدیث کے لئے کتنی حفاظتوں کا انتظام کیا ہوگا تو حدیث سنت رسول یہ بہت اہم ترین چیز ہے یہ بہت